آہ، 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 کسی اینوں اپنے امل دارا، حساب کی دائیے کسی نو اپنے عمل دا حساب کی دئیے سوال سارے غلط نے جواب کی دئیے کسی نو اپنے عمل دا حساب کی دئیے انہیں درے کئی صدیاں دے خالیاں کھاوچ انہیں درے کئی صدیاں دے خالیاں کھاوچ انہیں درے کسی نو اپنے عمل دا حساب کی دئیے حواما ماغ مسافر نے دل برا دے دل حواما ماغ مسافر نے دل برا دے دل انہیں درے کسی نو اپنے عمل دا حساب کی دئیے اجے سمجھے نہیں حرفاتی رمز دی انہوں اجے سمجھے نہیں حرفاتی رمز دی انہوں انہیں درے کسی نو اپنے عمل دا حساب کی دئیے انہیں درے کسی نو اپنے عمل دا حساب کی دئیے سوال سارے غلط میں جواب کی دئیے کسی نو اپنے عمل دا حساب کی دئیے اجے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہحہہہہہہہہہہہہے واہ 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 ماشاءاللہ اچھا یہ انہوں نے منیر عزی صاحب دی اردو دی غزل بھی انگی ہے اردو دی غزلیں انہوں نے دی کیوں سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے ہیں ہم آپ اپنے عمل کا حساب کیا دیتے ہیں لیکن ایک جڑی گلانے جسران کے اکتے پہلا جڑانا ہے مطلعی کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے ہیں کدی بھی بندہ حساب نہیں دے سکتا اور نہ ہی کچھ سوال بھی آئندے ہیں جنہاں جواب ہی نہیں ہوتا اور جڑا آخری تصور پڑھے ہیں کہ ایسے عمرے ہوتے آتھ کتاب کی دیئے یہ ایک بڑی کڈنگی گال ہے جڑی کے منیر نیازی نے کی دیتے ہیں کہ جنہاں لافظیت سامنہی نہیں ہوتا کتاب دینے تھا کی فائد ہے اچھا منیر نیازی ویسے بڑے بیبے اور بڑے بیبے تو نہیں کہنا چاہیدہ سونے شاعر اچھا شاعریں شاعریں شاعر دی کوئی انہاں دے انہاں ورگا سونا شاعر ہے دو جا شاعر نہیں ہے کیا بات ہے وہ اپنے اسلوب جا اپنے اہنگ جا بلکل الگ شاعر سانتا ہے جیڑے ساڑے جدید شاعر نے میں پنجابی شاعران دے ہوالے چونہاں اٹھ کے گال کرنا اردو چاہاں بڑے انہاں ملکہ علاقونہ دے اسلوب ہے لیکن پنجابی چاہاں اپنے اسلوب چاہاں آپ ہی ہیں یعنی اس پہلے شریف کنجائی صاحب آمرائی صاحب انہاں سب دے اپنے اپنے اسلوب چاہاں لیکن نیازی صاحب نے ایک ایسا انگ ورتیا شاعریش کہ انہاں نے نظم ایک نوی سونی شکل دے دیتی نرگسیت ایسی خوبصورت طریقے نہ لائی ہے کہ جیڑی ایزرا پانٹوں لائے کہ جیڑی تنقید دا دبستان پورا چلے آرہا ہے بلکل وہ نیازی صاحب دے ہاں سانوں اچھا خاکان اکمینو اور گل ویسے بڑی چنگی لگ دی نیازی صاحب دی کہ اوڈا دور سے دیکھو فیض شہزاد احمد احمد ریم قاسمی یہ سارے لوکان دے ہوندیاں انہاں مطلب ہے سارے لوگ کردو لکھ رہے ہیں نا انہاں دے ہوندیاں وہ وڈے شاعرسان تے انہاں نے پنجابی والتے آن دیتا اور انہاں نے اپنی ترتی دی جیڑی آواز ہے انہاں سنیاں دا کمال کی تین �ے اور پھر انہاں نے اپنے میٹا فر بنا دی موسان بحبہ س обнаруж گики اور کسی شاعر چسی اس طرح میٹافر میں نہیں دیکھتے اس طرح تلاز میں نہیں دیکھتے اور مطلب اگر انہوں نے کریٹیکلی دیکھئے تو وہ بہت ہی ہونا دے نا شاش جہت بن جاندی ہے کہ کئی انہوں نے جہتاں نکل دیا نا کئی وہ اس پینڈ دے پہلے وہ سنیک نومی دی بھی گال کر دے نے بلکل جیڑا وہ دے ڈر دے بھی گال کر دے نے تو وہ دے ڈر تو لے کے آج تک دے ڈر دے ڈر دے گال کر دے نے تے پھر ایک سرا اجتماعی جیڑا ڈرے انسان دے بلکل بلکل اچھا تو اسی ڈر دے خوف دے گال کی تھی دے میرے کو لیک میں نظم ایک کو نا دی پڑھنا چاہ رہی ہیں کچھ کرو اچھا انہیں دے سو دیکھو کدہ دے چاہے کہ جدو کوئی بندہ کوئی بہت ہی پیار کرنا اللہ جنہوں سے بڑی عقیدت محبت دے دیکھنے اور کوئی دوست وچھڑ جائے نا تے اے نظم آل دوالے پھر انلا پہن دیئے تے بندہ کہن دا ہے کہ کاش کسی طریقے نال اسی موت دا جڑائے جھالے نو تروڑ دیئے تے ساڑے اپنے کدی نا ساڑے تو وچھڑن اور اسی ایک ایسی ایسا جیون کری ہے جدہ ساڑے دو س بلی ساڑے نالائر کچھ کرو جدہی ترلا ہے جدہی للکرانی پنجابی ج کے ہلنے موت ایک وحری ہے ایک دشمن ہے کہ کچھ کر کر اسے انہوں پھانے پھر سٹو کہ کچھ کرو سیرتے گھپ ہنیر تے ترتے ہوتے کال پہریکنڈ زہر دے لوو چھ پجے وال جتن کرو کچھ دوستو توڑو موت دا جال انہوں تے جتن کرو کچھ دوستو توڑو موت دا جال انہیں تے جتن کرو کچھ دوستو انہوں نے اپنے ہیروی اشک دیداستان تو لے ناکہ بڑی سونی تو سی میڈم آزم پڑی ہے میرا نیائی صاحب نے زندگی جو پہلا انٹریکشن نے اسے نظم تویا جیسی چیک تنکیدین شیستی سٹوڈنٹس دی ناکہ بہت سفید سوٹ پایا بہت خوبصور لگ رہے اور گیس سن میں نیائی صاحب نے اسے نظم پڑی ہے میرا نیائی صاحب نے سوال کرتا کہ پھڑ مرلی ہو جاں 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 کڑ کوئی تکھی تان مار کوئی تیر ہو جاں کھچکے والے میرا نیائی صاحب نے ایکی ٹائم تھی تسی دو میسیج دے رہے ہیں ایک پیار دا کھولو جاں جاں جارتے مہتر ہیں تم جاتن کرنے دو چیاری سوالو جو بہت بارے ہیں جو بھی اس تو میں نے نال بھتا لیا گڈیج پھر ہماری تاؤنشپ ہوتے گئے میرنال میں ایک دوست ہوتے گئے دوسری شادی ہوتے گئے پہلی بی بی فات پا گئے پھر ہماری ایک دوست ہوتے گئے خاکان ہے واقعا دیکھو دو سکول آف تھارٹ یہاں کالا ہے ایک تاکتہ ہی نہیں ہے ایک تاکتہ ہے مرلی جڑی ہے وہ پیار دی طاکتہ اپنی جگہ ہے مسلمہ ہے کہ دو ہی طاکتہ اعزماؤں موت جاہاں جڑی ہے پا میں تسی محبت نہ تھوڑا پا میں تسی زورنال جبرنال لڑکیں تھوڑا دو ہی انہیں نے آپشنس دیتی ہیں اچھا انہیں نے بڑے کئی بلکہ بڑے تن نہیں لیکن کچھ انہیں نے فلمان گیت بھی لکھے اور میرے حالے کہ وہ بڑے ہی سونے گیت نے حاکان بیکھو جو انہیں گیت اردوچ راتوں کا پچھلا پہر ہے اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہے دوست اے تن رکھشہ دے پچھلی اے تن رکھشہ دے پچھلی اے تن رکھشہ دے پچھلی اس بے وفا کا شہر میڈم نے فرمارے نے گھل ہوئی ہے ایسے شہید فلم دا گیت اچھا شہر ہوئی ہی ٹھون دا جڑا عام لکائی تکر اپڑا دے اور انہوں سمیہ دی ہے وقت وقت اندازنا لوگوں دی تشریح کر دے جبکوڑے ہیں ایک شہر ہو جو گلوکار دے دیا تو اوہر طرح دے دیا ایک انٹلیکچول دے دیا تو اوہر طرح دے دیا ایک عام پڑھے ارکھے بندہ تکڑے دیا تو اوہر طرح پڑھے ہیں اور بے وفا تو دی ہے وقت کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے جیتا شہر ہو جائے سب دی ہے حیاتی آپ بے وفا ہوتا ہوتا ہے آپ بیو فاؤں نے بے بے شاعر جانے ہیں اگر شاعر نےAU ساتھ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیا ہے کہ منیر نیاس فرمایت میں انتبا ہے وہ عباسی جو دسپ بھی بڑا سونا بایٹم ، ایسا تم کہاں لیا کہ گزا ہے کہ انہاں انہی خوبصورت جو دے ملیش کرواید مکانی رہا ہے ایک حسین صاحب اور اس آنیا پیش کردھو اور근 میںکپڑے پاڑے پانے تھے اور کرتہ پانے تھے اور اس طور کی طرف پانے تھے اس طرف کی طرف کی طرف پڑے اور کپڑے تھے وہ بے نیازی میں نے دونوں مرenz کی ہے بس ایسان نام کیتے ہیں کہ ہم سب ایرہ سے بہت ہے اور میں کہتا ہوں بادشاہ بندے صاحب اپنی مرضی کرنی ہے کوئی کی سوچ دا روے کی آنکھ دا روے کی آنکھ دا روے وہ ایک میں واقعہ یاد آگیا میڈم اسی اکبر ہی گئے نیائی صاحب دیکھا رہا ہے اسی اندر بیٹھو نہ دینا کھڑکی جیسی تو وہ تھوڑا تاپک اندر جائی دا چھوٹی باری لائی اندر کارپٹ پایا اسی بڑا خوبصورت تو وہ ایک جڑا آنکھ بیٹھو نہ دینا وہ جہاں بیٹھیں کہنے اندر رہا ہے جوڑی لاکھ اندر رہا ہے جوڑی لاکھ اندر رہا ہے جوڑی لاکھ اور جوڑی بیٹھیں بیٹھیں زیادہ بہتر سین اچھا جیڑے کمبری جو رہندے صاحب ہمارے نے کھڑکی اللہ پاسو جانا پہندا نیچے اٹھرکے ایک باری میں کہا کہ مارکاد کافی اوڈ میں اچھے 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 کہ اے معاشرہ کافی مندر نیمے اونا پہندا ہے تو کہتے ہیں نیمے جان کہ اے تو مندر لگا ناں کے اوہر ناں کے اوہر ناں اچھا میں تو انہیں کوئی اور نظم سنانی ہاں دی لو والے ہاتھ کہ جدون دا وست دا ویا ہویا ہے آج جو مڑ کے آئیے جی میں کوئی وچڑی رو اسمانو اڑ کے آئیے شاما ویلے سب تون لک کے دروازے وال آندیے لکھ سمجھاؤ فیر کی ہویا فیر وی روندی جاندی ہے روندیاں روندیاں چیخ دے پچھوں رنگلے ہاتھ بخاندی ہے یہ سماعی دالمیاں جڑا ہے رنگلے ہاتھ بخاندی ہے وہ سلمینوں نے انہیں کنا پویٹیکلی ڈسکس کی دی اور پھر جڑا ڈسٹینس آگیا جڑا ایک چاند آلے دے اور درمیان چا آگیا سارا انہیں نے کیتا ہے وہی رنگلے ہاتھ باعث پاند گئے وہی رنگلے ہاتھ کہ کیا خوبصورت انہیں نے ڈسکس کی دی اور پھر کتھے انہوں نے مکایا ہے کہ انہیں تو آڑے دے میرے درمیان ایڈے رنگلے آتھنے اڈی مہن دی ہے اے انہیں اچھا نیا جساں دے نظم چے بڑی خوبصورت پہل ہوئے ہوئے کہ کوئی لفظ ہے جی زائد نہیں لگتا جتھے نظم موک دی ہے نا وہ لگتا ہے کہ انہوں نے اتھے ہی مکنا چاہیتا ہے اگر ایک نظم دی لائن ہے ایک نظم دی لائن ہے تو انہوں نے اتھے ہی مکنا چاہیتا ہے کہ آدمی کلا رہ جاند ہے مقصد جڑا ہوا بالکل اچھا ہے کڑی دو اللہ علی کو ایک نظم سامنے آرہی ہے کہ شہر دیکھوڑی بلان ہوتے سرخی مالکے کوٹھے اوپر چڑھ دیئے ویشیاں وانگوں رنگ برنگے فلم ہی پرچے پڑھ دیئے ویچوں ویچوں چور اکھانال پوڑیاں والوی تک دیئے نمی ویائی ووٹی وانگوں لوکاں کو انہوں چک دیئے صدیاں صدیاں چیزاں داوی پٹھا مطلب لیندیئے صدیاں صدیاں چیزاں داوی پٹھا مطلب لیندیئے خصوصرات ہوسکت کہ گندیاں ، گلان سوچ رہندیئے قیابزر بیشین gekی حاہہہہہا بہت اچھا اچھا انہوں نے کسی نے گال کرنا یا کسی نے پیڑا سمجھنے بھی گندی سوچا تے خاکان صاحب ہے منویزار سناو تسی میں توڑا ہم کے آنے رہی ہیں ایک نظر میں تنویزار سننا نا کہ ہونی دہلے کس تا دو جسی کس تا نہیں سی ایک اللہ ہون کرندیاں نہیں ویلے لنگے توبہ والے راتان ہو کے پرندیاں نہیں جو ہویا اے ہونہ ہی سی ہونی روکیاں روک دی نہیں ایک واری جدو شروع ہو جائے گل پر اہوے مک دی نہیں کچھ انجوی رامہ اوکھیاں سن کچھ گل پیشت گم دا توک ہوئی سی کچھ شیر دے لوک ہوئی ظالم سن کچھ محنو مارندہ شوٹ تینی آج صاحب تا اے شیر دے زبانے دے آم ہوگیا کچھ محنو مارندہ شوٹ اور میں سمجھ لیا کہ ویسے کوئی بری صاحب ایک شیر دے شیر دا جائے لوکان دے زبان تے چاڑ جے بڑی گالوں دیئے نیاز صاحب تھے ماشاء اللہ اتنے شیر ہیں جڑے زربل مصر بانگے نے اور جس طرح پہلا میں تو آنتا سیا کہ گانا ہونے دا زندہ رہے تو کیا گزل گائی کے مر جائے ہم تو کیا افشا نے گائی بھی بڑی سونی ہے تو خاکان صاحب انہا نے کوئی پنجابی گانا نہیں لکھیا پنجابی گانا نہیں انہا نے گزل کو گائی نہیں گئی کسی فلم چھے میں نہیں سونی ہو سکتا ہوئے میرے ہی لمچنی آگا اردو انہا نے شاعریت ہے بڑی میں نے اسنہ صاحب نے گایا پھر میڈم نے پھر نائی دختر جی نے بہت اچھا انہا دی گزل گائی ہوئی ہے زندہ رہیں تو کیا مر جائیں ہم تو کیا کیا خوبصورت گزل ہے اچھا انہا دے ہاں میڈم تشبیحات جڑی ہیں نمیے تشبیحات جڑی ہیں نمیے تشبیحات جڑی ہیں چھوٹی نظم سنونا چاہنا کہ مکھڑا پھول گلاب دا تچانن ورگی آکھ مکھڑا پھول گلاب دا تچانن ورگی آکھ بدل چیت ویساخت Nłuk اس کوڑی دا لکھا ہے انتظر یہ دسو کہ بدل چیت ویساق دا تشبیح دیتی ہے اس تو پہلے ساڑے ہاں لکھ دی تشبیح دی چیتی ارگاہ لکھا ہے ہرنی ارگاہ لکھا ہے جنوران آلی لیکن نیائی صاحب دے ہاں وہ بدل چیت ویساق دا اس کوڑی دا لکھا ہے وہ چیت ویساق دے بدل چیسی گیڑی ہو بی ہے کہ جیڑی او سان ہو اس طرح ذا تشبیح نے بنایا ہو نیائی صاحب نے اقادی ٹا عدی نیائی صاحب نے بنایا ہے ہی دن یا رہتے ہیں کیا آپ سان ہی پہلے ہیںدر دیں؟ آپ سان چیتے ہیں نہیں ویسا رہنی جو ساڑے پتے ہیں اس کی توsaw آئیو وہ شوید ہیں ساڑے پیچھا پیچھا ہے مسئول ساری باگر ہیں خاکان صاحب پرہ ایسی تو رہتے ہیں مزاق کریں ہیں لیکن اردی رہتے ہیں خاکان صاحب نے پلے تھی ہوئے ایک دیکھو نکاح توسی کی گل کیری سے سنایا ہے اچھا یہ بڑی گل ہوں دی ہے خاکان صاحب کی تخلیقی بندہ ہوں نیاز صاحب دے والنال کہنے ہیں کہ وہ سپر تخلیقی روح انہوں نے مانگتا کتی چیز نہیں رہی بلکل صحیح کہ توسی کوئی سام ٹائم ہوں دا ہے کہ ایک خیال ہے اس بندے نے بھی ورتیا انہیں بھی ذرا آنو تھوڑا جا اور وڈے وڈے شاعر مومن چھوٹے لوگاند ہے خیال چکے نا تونہو ذرا اپنی اوڈے سے جا کے پیش کردے نیازی صاحب دے وچہ سانوے چیز نہیں رب دی نیازی صاحب آپ ہی نے جو کشی ہونا دی اپنی تخلیق ہے اور انہوں نے تشبیحات میں کچھا بائے چانس میں جڑی کتاب میں جڑا بھی صفحہ کھولنی ہے نظم تو کڑیاں لی نظم نکلان دی ہے انہوں نے میرا کوئی کسور نہیں کتابا پٹھیاں سدھیاں سچاں ہنجے ملے تے روک کے پچھاں ویکھے ہی اپنا حال ہنجے ملے تے روک کے پچھاں ویکھے ہی اپنا حال کتھے گئی ہو رنگت تیری سپاں ورگی چال گلہ کر دیاں گنڈیاں کھاں گلہ کر دیاں گنڈیاں کھاں وانال اڈدے وال کتھے گیاو تھاٹھا ماردے لودا انہ زور کتھے گیاو تھاٹھا ماردے لودا انہ زور ساما ورگی گرم جوانی لے گے کڑے چور انہیں تو اسی دیکھو جس طرح تشبیہیں دیتی ہیں جس طرح گالی کھتی ہیں گنڈیاں کھاں سبحان اللہ اور انہوں وہاں نے رکھا انہوں نے پٹھیاں سدھیاں سوچاں واہ جی واہ 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 انہوں نے انہوں دی شائری بچ اسی جڑا ایک پڑھنے ہیں اوشی آرپور دی فضا اکثر جڑے ساڑے ناکد نے اور گالبات کردے نے جدو میں منیر نیازی دے شائری دے والنا تو کہہ دے نہیں کہ ساری عمرو اس فضا جو نکلے ہی نہیں کہ جس طرح دے درخت سانے دو میں پاسے سڑک دے درمیان چور سائے اور ایک ڈراؤنا منظر بھی ایک خوشی علا بھی ایک خوف دا بھی پھر انہوں نے اپنے ہائی آتی بھی جس طرح کلے ہی پہن پراہ سانے اور والد دی دوسری شادی چو بچے ایسا لیکن ایک بندے دا بڑا جیتران دا ہو جانے دا احساس تو وہ بھی انہوں نے شائری چے مختلف حوالے نال لامتی حوالے نال بھی سامنے ایک ہے کہ لکیاں ہویاں چیزاں چپ چپیتے جنگلان اندر پہلاں پاندے مور چپ چپیتے جنگلان اندر پہلاں پاندے مور رات نو شہر دی گلی گلی وچ پھر دے کالے چور اور صدای اولے اولے رندے ویکھو تے لک جان جے کوئی اینا نوں لبن نکلے پھڑیاں ہاتھ نہ آن ہیں نا انہیں ایک خوف ہے نا خوف ہی ہے ہاں جی ہیں نا تے انہوں نے اسی جڑی شہر دے مکان انہوں نے اسی دیکھو یہ بکھو نا یہ جڑا انسان سارے لوگ یہ دے وچویں خوف دا پہلو ہے اپنے ڈرتوں جڑے ہوئے نا تجھے دے نال کہ سارے جڑے تشبیح انہوں نے کیسی سونی دیتا نظم دا انوان رکھا ہے شہر دے مکان کہ اپنے ڈرتوں جڑے ہوئے نے ایک دو جے تے نال انہیں تین مصرہ دے نازم ہے تین مصرہ دے نازم ہے واہ اپنے ڈرتوں جڑے ہوئے نے ایک دو جے دے نال اور انوانے شہر دے مکان شہر دے مکان واہ اپنیاں لوڑاں تھوڑا اپنیاں گرزان دے ایک دو جے نال سا اور دوسرے گلے کہ مسبت پہلو بھی ہے خاکان صاحب کی جڑا جڑا تو اندھی ہے جدو کٹھے لوگ اندھی ہیں تو طاقت چوات جاندے ہیں ان جدو تیسے دیکھو ایک میدان چکلہ توڑا کارا ہوئے گا نا چاہاں پاسیوں طفان انہوں تا دندہ ہے نا جدو جڑے اندھی ہیں تو وڈے وڈے طفان بھی لانگ جاندے ہیں انتہ پتا نہیں چلتا پھر ایک خوف جڑا انہوں نے گالے کی تھی ہے اور اپنے ٹین دے خوف تو اور ازادتے والے انہوں نے بھی گالے کی تھی جا سکتی ہے بری صاحب تو انہوں منیر نیاج صاحب دا کیڑا کلام بہت چنگالد ہے جی میں پسند آیا جی میں انہوں بہت کلام انہوں دا خوبصورت ہے ایک انہوں دا بہت پرانا گیت ہے انہوں نے کیوں کہ انہوں نے آپ کے ہے یہ دا نائی ہے ایک بہت پرانا گیت اچھا ادھے جی بی بی جڑی ہیں انہوں کہن دی دل میرا لے آئی تے دگا دے کے جائیں نا نکا جیا دل میرا ویمہ بچ پائیں نا اگایا نہیں گیا اگایا بھی گیا اگایا گیا ہوگا انہوں لبوں پر بچوں تے پھڑیائی ہاتھ دا کیڑے پاسے ٹوریے مرد کہہ رہے ہیں رستہ اچھا نیوہ کبرائیں نا عورت کہنی ہے تے نو روک لینڈ جے میں نو روک لینڈ جے رامہ بچ ویری ہزار مرد کہن دا دنیا دا زور بھی رامہ دے چور وی رکن گے رستہ ہزار رومہ گی میں نال نال دیکھیں چھڑ جائیں نا ٹوٹ نہیں ہوں سکتے چھوٹ نہیں ہوں سکتے سچے نے کول قرار اکواری لا کے گالنو ودھا کے پلیا نہیں جاندہ اے پیار دلان دیا ویریاں دے دلان دیا ویریاں دے توکھے ویچ آئیں نا دل میرا لے آئی تے دہا دے کے جائیں نا واہ 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 کیا بات ایک نظم ہے نمی رت ہلکی ہلکی تھانڈ چک کمبن ہلکی ہلکی تھانڈ چک کمبن صدرہ گجے پیار دیا راتاں چیت بہار دیا لیکے آئیاں نال حواما ست سمندر پار دیا واہ 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 وہہ نیائی صاحب نے جڑی سبحان اللہ تلازمہ کھولنے لیتا ہے ایدر تیار اچھا ایک نرز میں بچیاں ورگیاں حرکتا اے دوبارہ انہوں یونیورسٹی آلا تھے کڑیاں مڑیا لگا لگی اچھا کہ رستے وی جدو ملی تے او بھی چور اکھانال تک کی سی میرے وانگوں ایک دو پال لئی اگے ودن تو چکی سی ایڈی وڈی گالوی نہیں سی جس تے اتو رسے سا میں تے او کوئی دو سال لانتوں ایک دو جے نال گسے تھا اچھا ایک اور جس رہاں سی میں کہہ رہی سی نا کہ جڑا سی موت دے بارنا لونہ کیا کہ نکلو تے موت رو کوئی کوئی اور جڑا نالتا ہے کہ ایک موقع تے کسی نے اونا روندیاں دیکھے ہیں کسی بہت اپنے نوں کہ ایڈیاں دردی اکھان دے وچ ہنجو پرن نا دے ما ایڈیاں دردی اکھان دے وچ ہنجو پرن نا دے ما واس چل لیتے ایس جہان کسی نے مرن نا دے ما دیکھو ایک شایر دا ایسو وڈا وہ بے بس ہی وہ بے بس ہی دعا وی وہ دعا وی اور وہ اگلا جتن میرے واس چو بے مطلب ہے کہ ایک دو اندار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ میں بچالاں باقی ہیں مار دیا آنا لیکن وہ کہتے ہیں کسی نے مرن نا دے ما کسی نے مرن نا دے ما کسی نے مرن نا دے ما لیکن وہ انسان ہے مار دیا ہوا سکتا ہودی ویچو ہر جاندار ویش آمل کہ ایک ایڈیا دردی یکھا دے ویچو ہنجو پرن نا دے ما واس چلے تے ایس جہان کسی نے مرن نا دے ما وا 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 تے ایک سونا جا گیت ہے جناب میرے کول ہور وہ میں تے نہیں کہا سکتی تو اسی کہا سکتے آج منیر نے ایسو دی سال گی رہا ہے تیسیونا نا بلکنیر نے ہی پیش کردی ایک ایسا تھا انہی سنو پتا ہے کہ وہ بھی جانتان نا دے ما اسی کو غلط لفظ بولے تو ایسا تھا انہی کمی پرس و بیئرہ ہی نا دے ما و تو انہی شایدی تے سی گھل کر رہے ہیں انہی خوبصورت گلاک کر رہے ہیں اسا ہم تے مو آگیت دیسونا آگیت لکھے لکھانا وا کھا کھاو انہوں نے شاعری دیکھنے یا منیرنیہ صاحب دے والنا سکال کر رہی سی کہ انہوں نے مزاج بھی بڑا اپنے مزاج دے بندے سانڈ اچھا میں بے شمار تقریبات چنان تکیا جلے چو صدارت انہوں نے دی سی پہلا دی کو مان دے سانڈ پھر مان جانڈے سانڈ پھر مان جانڈے سانڈ تے قصہ میں دیکھ لفظ بولن شاعر واسے نہیں وہ داد بہت کٹ دے سانڈ نہیں داد نہیں میں تھی آخری عمر جو نے تقریبات دیکھنے نا مدرہا صدارت سارے بول رہنے چپ کر کے بیٹھے ہوئے انہیں جلے آئے انہیں تے اپنی نظم پڑھ کے ٹھول کے اچھا انہوں تو بیڑے ہی رہند ہیں نا لوگ سمجھے برکت ہے برکت ہے گئی ہے تے ایک بڑی انہوں نے ایک ایسی میرے حال ہے کہ وہ پتہ نہیں نرگسی ہے لیکن اسی کہا ہے کہ اپنی خوبصورتی دے زائری وی باطنی وی تخلیقی وی بیٹھے ہی رہند ہیں دوسرا سمجھے لے سان شاید میرے توں چنگا شیئر کوئی کہہ نہیں سکتا بلکل صحیح کہا ہے ہے نا انہوں نے انداز چوہی نظر آندہ ہی نظر آندہ ہے اور وہ اپنے شیئر سنان دے سان مزہ بھی لیندے سان اچھا دوسری گئلہ اچھا دوسری گئلہ ہے کہ جدو دوسری کسی شاعر دا مشاعرہ سون کے جلی ایدنال اکی جاد ہندی ہے نا تو میں زائرہ سی جدو خاکان صاحب شروع توں یونیورسٹری جا کالج تو پیلا آندہ مشاعرہ سونیا اور فید یونیورسٹری جا تو میں جدو دے نال بے گئے مشاعرہ پڑے ہیں تو میں بڑا ہی چنگا لگا اور میں وہ غزلہ ہونے میں مینو اڈیاں چنگے لگ دیا تو میں سامنے بے گئے سنیا تو ایک اڈے وڈے شاعر دے نال کئی مشاعرہ سی پڑے جسران سی ہوتھے گئے اپنے عامر بی نالی نے ایک مشاعرہ کرایا سی جے جے اپنے کیوں نے دا ہے جاپانج نہیں جاپانج میاں چننو میاں چننو ہاں اچھا مشاعرہ شامی شروع آیا تے صبح دیاں زانہ دے بے لے مکیا احمد فراز منیر نیازی شہزاد احمد احمد نیم کاسمی سب لوگ شامل ساند منو بھائی وڈے وڈے بندے ساند تے اننا نے اتنا جناب احمد سمینیاں کے بڑا یادگار مشاعرہ سی جی تے کہتا سونگی دے دو لینے پڑھے کسنو دو لینہ پڑھے کسنو احمد کچھ نہیں کہن احمد کچھ نہیں کہن احمد کچھ نہیں کہن depois کہیں کہیں باہ tong کہیں اسم کہیں 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 راہے جا دیا تیرے نل کھنا راہے جا دیا تیرے نل کھنا تے چپ چپ رہنا وے موندیاں دیا واہ 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 بتا ہوں دا آج میں اکھ نہ ملا دی بتا ہوں دا آج میں اکھ نہ ملا دی بینہ ویکھیاں کولوں دی لنگ جاں دی واہ 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 اکھ نہ ملا دی بینہ ویکی تیرے نل کھنا تے چپ چپ رہنا وے موندیاں ہان دیا واہ وے موندیاں ہان دیا واہ 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 سبان اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ دیکھو نا ایک کمال ہندہ گلوکاردہ کے انہیں میں نے کہا کہ میں سمجھے شاید ہے شاید یہ بری صحب دہی کمال ہے کہ اللہ نے بڑھائے محبت ہے اچھا میں نے کہا کہ بیسے شاید پڑھ کے سنوان لیکن انہوں نے ترس کی طرح اچھا ہے پڑھے اور بہت ہی سونا لگا ہے مونیر نیاز صاحب دی آج سال کے را جناب تیسی نان یاد کر رہے ہیں محبتان آلکھ بڑھیاں اور تپو بچ دو سفید عورتاں اچھا پرے سی مندر بہرون دا آجی پہرون جی پہرون پہرون دا جڑا دیوتے جی اچھا پرے سی مندر بہرون دا پرے ہوا سی راما بچ تپسی شیشہ چاندی دا چمک گیا سی سام آمیج با 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 ایک ساری مجری جڑی ہے وہ اپنی مجری ہے اور وہ بیچے ایک تغذر لگیا سی مجری جو اچھا ہے نا دی کوئی ایسی نظم نہیں کیلی دوسرے سفید گئی میں آجی دیکھ رہی سا ایک مسلمی ہے نا دی ہے ایک بہتر دی مواتو پڑھنا لیے اگر سارے جڑے سونا لیے سنونا لیے اگر سارے جڑے سنونا لیے اگر سارے پڑھ کے سنا اگر سارے پڑھ کے سنونا لیے مسلمی ہے وہ تین چار سفیاں دی مسلمی ہے اچھا اور ایک مزیدار چیز ہے وہ دی ہے علامتہ وہ دے تلاز میں جڑا منیر نے آئی سب پڑھ دے یا سمجھ دے کہ اے منیر نے آئی سب دی ہے علامتہ کتھے بول دی ہیں پیر اس مسلمی تو پڑھ دے بڑا مزا اگر دیکھو ایک شہر ہے رستے وچ ایک شہر اٹھا دائی کچھا ٹبا بند مکانہ ورگا اٹھا دائی کچھا ٹبا بند مکانہ ورگا کتے کتے کوئی دیوہ بلدہ گورستانہ ورگا ان کی دروہ لنگ دیاں یہاں دیکھو بہت خوبصورت ماشاء خوبصورت شعر جی بہت خوبصورت شعر کہنا لے کتاب سفر دی رہا وہ پنجابی دیاں باقی چار چپ چیزاں رسطہ ورسن والے تارے تیسری اے نظم نے میں سنوانی مطلب ہونا جو سفر دی رات دی چڑی شائری ہو بہت ہی سیر کڑوی اور اپنا انگ اسلوب سونا اچھا یہ دی انہ دی مطلب ہے مختلف ہیں نظمہ سے دیکھ رہے ہیں لیکن پنجابی وچھ کافی نظمہ انہ دی او سی یاد مبرین ہے کہ جڑی جڑا کڑی انہ دی تصور چاند رہی ہے یا انہ دی آئیڈیل کڑی ہے دار صاحبہ ہر شائر دا ایک نوسٹیلیجی ہوند ہے وہ اپنے نوسٹیلیجی جڑا جڑا جاندہ نا جسے پوائنٹ دے ہوتے تو وہ ساری چیزیں انہوں وہ ملدہ ہے انہوں نے لگفتو کردہ ہے کہ دی پھر وہ رائٹر ہوئے عدیب ہوئے بلکل ایک نوسٹیلیجی یہ شائر ہے وہ دی لکھت دا اسے باندے نے وہ اپنی کرافٹمنشیپ اپنا سلوب ہے کہ انہوں نے کڑی سونے آنگل سامنے لیا دا ہے انہوں نے دیکھو گل اک شام دی گل اک شام دی اچھا قد تے شان نرالی نظران وانگ خیال رنگ کمیز دا پجیا ہویا گرم پسینے نال بلسن او سکڑی دے جی میں لال لہو دا جال سپدی طرح اشیار بدن سی بے پرواجی چال کہ میں خوش خوش چلے سی کرنوں درنے دتا روک کہ میں خوش خوش چلے سی کرنوں درنے دتا روک ایسا حسن سی شامہ ویلے چپ جے ہو گئے لوگ ایسا حسن سی شامہ ویلے چپ جے ہو گئے لوگ آجا ہم نے تسی دیکھو میری مشکل کس نو ملا تے کس توں وچھڑا سمجھنا آوے میں نو کس نو ملا تے کس توں وچھڑا سمجھنا آوے میں نو کتھوں ٹورا تے کتھے جاوان سمجھنا آوے میں نو کس وال زہر دی آکھنا لتکا کس نو گال نا لاما کس وال زہر دی آکھنا لتکا کس نو گال نا لاما کیڑے رستے قدم نو رکھا سامنے اپنیاں راما اور آکھ دے سامنے لکھا شکلا لکھا تپا چھاوا رو کے بلاندیاں گیریاں اکھا واجاں دین دیاں باوا رو کے بلاندیاں گیریاں اکھا واجاں دین دیاں باوا کس نو دیا میں نفرت دل دی کس نال پیار ودا سبحان اللہ دونوں آپشنز تیروں نے کیڑی پوٹی کلیاں واہ واہ بہت اچھا اور زمین دے آخری دشمندہ عملہ اورسیدی کرا آکھنا رہاboarding ایک میسھ راہ بھی ہے دو دو بھی دشمن سورج زیریوں کے آیا چھڑ اسماع Female دشمن سورج زیریوں کے آیا چھڑ اسماعہ توپ شہراں میں جل struct فردی لہودے لال نشان اور پھر اکونہ دا جرا ہے ہونی دا دار کہ سفرہ وچ پرچھامے وانگوں پچھے پچھے رہندا ہے نظم جی پوری ہونی دا دار سفرہ وچ پرچھامے وانگوں پچھے پچھے رہندا ہے سبحان اللہ یہ تو جڑا ہے اپنے ایکی ہے یہ بھی منیر نیازی صاحب دا کلام ہے اچھا تو سی سناؤ گئے کیا سناؤنا بے گا سناؤ گئے کیا سناؤنا بے گا میرے اندر دوسری کم سناؤ گئے کیا بسم اللہ بابا 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 شام پہیتے چمکے تارے موسیقی موسیقی شہروں بار دیاں موسیقی موسیقی بابا موسیقی 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 باری صاحب جیو باری صاحب بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت شایری چوی امیجنیشنز جڑیاں نے تشبیحات جڑیاں نے اور ایک میرے سامنے نظم ہے کہ وہاں چلے پت چڑھ دی شام وہاں چلے تے کارویچ بیٹھیاں کڑیاں دا جی ڈر دا ہے اچھیاں اچھیاں رکھاں ہیٹھاں پتران دا می ور دا ہے لمیاں سنجیاں گلیاں دے وچ سورج حوکے پر دا ہے اپنے ویلے تو بھی پہلے تارے ٹمکن لگے نے کوپ نیریان سوچاں اندر دکھ دے دیوے جگے نے دریاماں دے ٹال دے دن دا دریاماں تے ٹال دے دن دا پرچھاماں پیا تردہ ہے ایس ویلے تے پتھران دا بھی جی رومننو کردہ ہے تو یہ نیائی سب دا اسلوب ہے جی انہاں نے بلکل اپنا ایک الگ رنگ دسیا ہے کہ کاردیاں کندہ ہوتے دسن چھٹاں لال پھوار دیاں ادھی راتی بوہے کھڑکن ڈینہ چیکہ مار دیاں سپدی شکر گونجے جیمے گلہ گجے پیار دیاں ادھر ادھر لوکلک حسن شکلہ شہروں پار دیاں روحاں وانگوں کولوں لنگن میکاں باسی ہار دیاں کبرستان دے رستے دسن کوکاں پیرے دار دیاں یہ نیائی سب دا جی اپنے سارے میٹا فر تشویحات اچھا سوچن دی سزا ہوں تسی دیکھو نا کیسی اکثر اگال کرنے ہیں کہ جڑا بندہ ایک وکری سوچ رکھ دا ہے یا سوچ دا ہے بندہ تے ہے یہ سوچ نہ لے نقل نہ لے مر جا ماں تے فیر کی ہوئے جی ایdasی روحاں تے فیر کی ہوئے ایسی سوچ سال مہینے چپ چپ لنگ دے جان دے نے اکھ وچ پھر دیاں سب تصویرہ لوو رنگ دے جان دے نے یہ یونین کا گیتوj تے جندہ رہیں تو کیا ہو مر جا ماں تے فیر کی ہوئے جی ای iki وکری سوچ سال مہینے جبکہ چھپیتے ہیں، لنگ جنے ہیں ایسی سوچ چھو اچھا دیکھو سبدا ہے سبدا مسیحی سکھوڑا بڑا فیل کرنے کہ سوچ چھوڑا ہے اور اسی سوچ چھوڑا ہے اسی سوچ چھوڑا ہے لیکن تھوڑا جا کہ میں چکہ پڑے ہیں تو تھوڑا ہے وہ فرق بھی عملاء کھائیتا ہے اچھوڑا جا دیشتہ اسے سوچ چھو دو چیمہ اپنے سے بچنا ہے اسے ایچ بھی کر لینے ہیں ایسی سوچ چھ سال مہینے چپ چپ لنگ دے جاندے ہیں اکھ وچ پھردیاں سب تصویران لوو وچ رنگ دے جاندے ہیں ایک انا دی نکی جی نظم ہے جی صویر ویلے ہولی جی چوڑا چھنکایا چونڈی وڈ کے مینو جگایا ہولی جی چوڑا چھنکایا چونڈی وڈ کے مینو جگایا میں وے کھانتے اکھنا ملاوے چوری چوری ہس دی جاوے میں وے کھانتے اکھنا ملاوے چوری چوری ہس دی جاوے یہ صویر ویلے دا یہ منظر رام ہے جناب ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں ایک کڑی اپنے مرن تو کافی پہلے کنی سونی لگ دی سی اپنے مرن تو کافی پہلے کنی سونی لگ دی سی کھان کتنی بڈیگہ دی کہ جدو تو انو کوئی چیز لب دی نہیں تا تم ہی سونی لگ دی اور جدو تو انو کوئی چیز گواہچنا لی ہون دی ہو دی دور جان لینے تا تم ہی ہوتی تا کھانا جانتے ملٹی ڈیمینشنل جیتا نے تشریحات دنیا نے مجبوریہ نے جین لئی جتن جڑے سی کرنے نظم دانوان یہ جین لئی جتن کہ دنیا دے وچھ رہن لئی کی کچھ کرنا پیندا ہے اپنے لودیاں نیرہ اندر آپ پہی ترنا پیندا ہے راتانو بو اے کاندی واتوں ڈرنا پیندا ہے روز شام نو نمی قبرتے حقا پڑنا پیندا ہے اے تو سی دیکھو نا کہ جدو سانو اکثر سی دیکھنے آج کال کہ میشہ ہی کہ کسے نہ کسے اپنے دے جان دا سنیا لب دا ہے ایک نمی قبر باندی ہے کیونکہ نمی حیاتی پھل پنگر دا ہے اسے لئے جین لئی جتن کرنے پیندے اپنے اندر وہ چھوڑے سینے پیندے دنیا دے وچھ رہن لئی کی کچھ کرنا پیندا ہے اپنے لہو دیاں نیرہ اندر آپ پہ ہی کرنا پیندا ہے راتا نو بوئے کھڑکان دی واتوں ڈرنا پیندا ہے روز شام نو نمی قبرتے حقا پرنا پیندا ہے اور یہ جڑے نا اپنے وجود دے بھی ہو سکتی ہے اپنے انہیں سمجھوتے ہیں کہ جڑی اسی اندروں نہیں چاہ رہے انہیں لیکن انسانوں کام کرنے پیندے لیں اور یہ زمانے دے رسم زمانے دے ریتان رواج انہیں سارے اندر واللال جڑے کی بندے نو زارے کی ہر بندہ ایڈی کوئی حیاتی ازاد نہیں لگا سکتا دوسرے لوگ بھی رہن دے رہے سمجھوتے ہیں جڑے وہ کر دا ہے ساریاں گلان دے بشت ایک اور نظم ہے سن توں ہے تے پھر میں میں ہاں سن توں ہے تے پھر میں میں ہاں میں جے نہ ہوا میری طرح پھر کون ایس جگ دے سارے زہر نو پیوے ہیں دل وچ بلدے پامبڑ لے کے ہستیاں ہستیاں جیوے کیا بات کیا کہنے ہیں اچھا پھر دیکھو ویشی اورتا کوئی اور ہو سکتا ہے نہیں نہیں دو سفیان گئی ہے نظر میں میں ضرور پڑھاں گی گوڑے بدل شوک دیاں واما کالے کتھن پہاڑ میندی ورگے لال بگیچے ہرے تھور دی وار ڈب کھڑبا جسم اوسدا مکڑا وانگ بہار ہاتھ دے اشارے نال بلاوے چیتے ورگی نار میرے لو دی بونے انوں دتا انج کھلار جی میں دشمن دے ہتھاں ویچ پھڑی ہوئی تلوار اکھاں سانیا تیر کزا دے چلنو تیار اکھاں سانیا تیر کزا دے سبحان اللہ اور جناب علی کہ اگر احسانونا نے گیت سنایا بڑا سونا جنگل دے جادو یہ بھی ایسی جڑی گال کاری سا گیت بڑے بڑے فلمی گیت بڑے خوبصورت ہیں جس نے میرے دل کو در دیا اس شکل کو میں نے بڑایا کیا کہتے اے تشید دیکھو ایک نا پرانیاں گلیاں دے ہوا لنا انہوں نے تشید دیکھو اندر انہیں شہر جاؤں تو انہوں نے کو وکھری وہ تو فیلنگ ہندی ہے کہ پرانیاں گلیاں گلیاں اچھے مکانیاں دیا رنگلیاں باریاں نے رات دے شکاریاں نے زلفان سواریاں نے آہاں کیا بات رہندہ اے زمین دل بے ایمان دیا لمیاں اڑا رہیاں دل بے ایمان دیا رنگلیاں باریاں نے رات دے شکاریاں نے زلفان سواریاں نے رہندہ اے زمین دل بے ایمان دیا لمیاں اڑا رہیاں اے جڑی افاقان سبھے گل کرسے ایک بہادر دی موت ہے مسلمی سامنے میری آئی ہے تیرے پانچ چھ ساتھ کافی ساتھ کافی سوار ہے ہاں جی اچھا اے بہادر دی موت ہے انتو سری دیکھو کہ انہاں دشاری سران سی دیکھ رہے ہیں انہاں نے بڑا ایک رومانٹک اور جب بڑی احساس احساس دشاری کیتی ہے جزباد دشاری کیتی ہے اتھے انہاں نے اچھا اے منو تھوڑا بہت نا خاکان صاحب جدو ہمارتا پریٹم نو پڑی منیر نیاز صاحب نو پڑی دے نا کوئی منو ہی نا دوانج کوئی جوڑت بھی دستی ہے شیریت دے والے جمال دے والے حالانکہ ہمارتا والے جڑا ہے وہ شیریت زیادہ ہے خیال اڈا پیڈا نہیں اتھے خیال بھی پیڈا ہے خیال جڑا نا نیاز صاحب دے نوکلا کھولنا ہے بہت نوکلا ہے بہت نوکلا ہے وہ شیریت بہت ہے خوبصورت ہیں موزوات بہت نوکلا ہے بہت کلچرل نظمہ ہیں جنجیوں سارے گھر نیاز صاحب دے وہ بہت دونگی اور مطلب سمید دے کہ انہوں نے شاید دو دلان دی گال کیتی ہے یا رنگلیاں باہرین بیچ پیار کھوڑیاں دی گال کیتی ہے دو جا نوکلا ہے تلازمہ کتے جا کھول گا انسانی روئیاں دے والے نال ہی انسان دے نال جڑیاں جڑیاں بہت ساریاں حصہ ایسیاں انہوں نے حصہ دے نال جڑیاں گالاں نے انہوں نے عام لفظات بیان کرتے ہیں اچھا انہوں نے ایک نظم ہے ادی کھلی باری وچو انہوں نے دیکھو نا کے حقیقت ہمیشہ انہوں نے یہ انسان قدی بھی حقیقت دا پوری طرح نظارہ نہیں کردا انہوں نے ادی کھلی باری وچو تھوڑا جا کوئی چیز دیکھ دیو ادی کھلی باری وچو ادہ پاسا روشنی دے وچ ادہ گپ ہنیرے وچ ادہ پاسا روشنی دے وچ ادہ گپ ہنیرے وچ ایک آکھ سورج وانگوں چمکے ایک گپ ہنیرے وچ ادہ پاسا روشنی دے وچ ادہ گپ ہنیرے وچ ایک آکھ سورج وانگوں چمکے ایک ہے گپ ہنیرے وچ گال مکی کیتے ہیں رنگ دوبے ہیں ایسی کچھ ایسی پھولیے کچھ کھڑ دے۔ یہاں تکی رنگ وے کے آنکھ نشیلی ہو جاندی ہے جتھ اے پھول کھڑیاں ہوئے کچھ ایسی ہو جاندی ہے واغ 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 گوہ خیال بات انہیں امر اسنی دیا ہے کہ ملدہ ایک نظر ہے نظم ہے او دانوان ہے عمر دا اصل حصہ ملدہ کیے ایس دنیا ویچ روتک نمی جوانی دی حوک پرن دی پیار کرن دی اکھان دی نادانی دی باقی عمر تے بس فیر اہمی نسدیاں پجدیاں لنگ دیئے دور دراز دیاں سوچا اندر روندیاں حسدیاں لنگ دیئے پلدے جاندے خواب باندے اکسانوں لبدی لنگ دیئے واہ 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 تے رستے بچ اک شہر اسی گیڑا پڑیا سی کہ اے تسی شہر پڑو یہ تسی رونے سنایا سانو جی میں کہنیے تو انواندہ ہے کہ نہیں کٹا اندہ ہے کچھا ٹبا باند مکانہ ورگا کتے کتے کوئی دیوہ بالدہ گورستانہ ورگا лучا دور دیناMIN definition ماشا اللہ تڑی دی نیدی ای ای نید کی زندی گنه ای صغر Issa będę کی زندی ای 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 نید کی ضر 요 Parks تھے تدارہijoرو Tall� بہت دور دیپک تیر ماں گنام ورد بیو خاند اچھا کھاکان صاحب ہے دیکھو ایک نظم پرچھامیا پچھے تصویر باپ مردہ جارہا سی ماں بڑی دلگیر سی چپ سی او جی میں کوئی خواب دی تصویر سی شام دے پرچھامیا دا رنگ سی گوڑا بہت باغی بیٹا باپ دے اس حال تے رویا بہت ویخ کے ایک دوسرے وال دو میں کچھ بولے نہیں کیوں نہ دے دل دے وچ سی پیدے کھولے نہیں دل دکھی سن نظرہ ڈنگے غم نصیبہ دی ترہ فیر ویو لگ رہے سن دو رکیبہ دی ترہ نیاج صاحب دے شائریتے جنیویں گال کریے جی تھوڑی ہے ہاں تسی ایک دو نظم سناو جی سانور نیاج صاحب دی شائریت سے اسی ایزے نکات گل کرنی سکتے ہیں تنقید ہی کر سکتے ہیں نہیں تنقید کارنی سکتے ہیں تحریف پڑی آئی ورنہ سانور تھوڑا نے مارنا ہے نظمہ سنا سکتے ہیں کہ نیاج صاحب دے نظرہ ایڈیاں دردیاں اکھاں دے ویجے تسی ہونے نظم سنائیے بڑی نظم کچھ آخر تھے انہوں نے کچھ ترجمے کی تے ہیں اپنی نظمہ دے نا اردو نظمہ دے حرف ایک دوجے حرف دا پردہ میتھوں کیاس نہ ہویا حرف ایک دوجے حرف دا پردہ میتھوں کیاس نہ ہویا ساری حیاتی حرف لکھے پر حرف شناس نہ ہویا واہ 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 بہت اچھا سبحانہ اللہ کیا کہنے کندے جی مائیہ دو پترہ ناران دے اپنی نئی دکھ مک دے دکھ ونڈیے کی یاران دے واہ 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 اپنے دکھ مک دے دکھ ونڈیے کی یاران دے پتناتے واہ واگ دی کیکران دے پھول میک دے کلی شام بلا جی لگ دی ایلو جی گاگ سناؤ چلو جی مائیہ سناؤ جیسان ایک کس نہ ہوسکتا ہے گلوکار بیٹھا مائیہ سپڑھئیے دو پترہ ناران دے واہ جی واہ دو پترہ ناران دے اپنے نئی دکھ مک دے دکھ ونڈیے کی یاران دے واہ 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 اپنے نئی دکھ مک دے دکھ ونڈیے کی یاران دے واہ 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 پترہ ناران دے پھول میک دے پترہ ناران دے پھول میک دے اپنے نئی دکھ مک دے اپنے نئی دکھ مک دے اپنے نئی دکھ مک دے دکھ ونڈیے کی یاران دے واہ 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 سمان اللہ اک تارہ میری اگے اگے والات تارہ میں ایک دیوہ جیا لگے اور ایک تارہ میں نو ہوشت ہوں پچھلیاں کال کا اندر جگے میں نو رستہ دسن والے تارے دو تارے میرے سجے خبے ایک تارہ میرے اگے اگے والا تارہ میں نو ایک دیوہ جیا لگے ایک تارہ میرے ہوشت ہوں پچھلیاں کال کا اندر جگے بہت خوبصورت ویلے تو وڈی حقیقت ہر ویلے دی اپنی حقیقت اوست دی شکل اپنی ہر ویلے دی اپنی حقیقت اوست دی شکل اپنی ہر ویلے دی گل دلیل اوست دی اکل اپنی کل دی گل جمیں آج نہیں سجدی آج دی گل نہیں سجدی آمن والے اور آج دا سچ کال جو اٹدا ورکا نمی کتاب دے اندر پانی دی ک جلک جائی ایک نمی سراب دے اندر ان کال دی گال جی میں آج نہیں سج دی آج دی گال نہیں سجنی یہ سجنی ہوگا کہ سجنی ہوگا یہ دے چجی میڈم تھوڑی جی نا املادیاں غلطیاں نہیں میں اسے دوبارہ پڑھایا کہ نچے لے جڑا دا دوسرا کہ آمن والے کال دی راتی اے باتی نہیں جگنی کیونکو جگنی تو نہیں ہو سکتی نہیں جگنی ہے جگنی ہے تو یہ تنی ہو سکتا کہ ایک بڑا شاہر جڑا ایک ہمیں سجنی کوئے دکھتا جگنی کوئے میرے حالے کہ سجنی میں کہہ سکتا ہے کہ یہ سجنی میں کہہ سکتا ہے نہیں سجنی دے لفظان چی سجنی دے مانے چوی آسل کیونکہ انہا نے ویخ جڑا ہے اور وہاو یہ کافت دوکی حیدی بجائے وہاو یہ خیل ہی کیا ہے سجنی دوسرے والے انہا لگے اسے در انہا نے املاج بھی کئی لفظ وہ گال جڑی ہے وہ مطلب ہے کہ وہ رہنی نہیں ہے سجنی مطلب ہے وہ گال نہیں رہنی ہونکی ہے نا چھا جی غزل چار انہا دے شیئر جناب غزل چھا اور نہیں چھے کہ ہے شکل تیری گلاب ورگی نظر تیری شراب ورگی صدا ایک دوریاں دے اولے صدا ایک دوریاں دے اولے صدا ایک دوریاں دے اولے میری صدا دے جواب ورگی او دن سی دوزخ دی اگ ورگا او رات ڈھنگے عذاب ورگی اے شیر لگدائے دشت ورگا چمک اے دی سراب ورگی ہوا اے اج کل صویر بے لے بدل دے موسم دے خواب ورگی منیر تیری منزل عجیب کسے سفر دی کتاب ورگی اے میرے انہوں نے ترجمہ ہویا ہے اردودی گزل کیونکہ ورنہ ہی جڑی سارے ہیں رات جڑا ہے نا دا اسی گال کر رہے سان شروع تو میں کیوں نا دے ہی شاری چھ جڑے تلاز میں جڑا ایک منظر نام ہے رستے وچ تپسیہ دے اس تھان نظم دانوان تکو کہ داستے نوستہ رستہ تکیا گن کے داستے نوستہ رستہ تکیا ایک جگہ تے بے کے داستے نوستہ رستہ تکیا ایک جگہ تے بے کے داستے نوستہ رستہ تکیا دور اس کولوں رہ کے داستے نوستہ رستہ تکیا ایک جگہ تے بے کے داستے نوستہ رستہ تکیا دور اس کولوں رہ کے پھر میں اس جگہ توں اٹھے نا اللہ دا لے کے پھر میں اس جگہ تو اٹھے آنا اللہ دا لے کے مدت ایس عذاب دی کٹ کے اگ فراق دی سیکھے یعنی اٹھے آ دوں وہاں جدو میں فراق دی اگ وچہ اپنے اپنو بال لے اور سیکھے لے ایک اور ماشاءاللہ جی بڑی تڑے کام پنجابی انی ہے انی ہے تو سی ماشاءاللہ جی نہیں ہے زائر باطن دا رشتہ سب کچھ باہر ہے سمجھے اتھے ہر کوئی بندہ رابدہ سب کچھ باہر ہے سمجھے اتھے ہر کوئی بندہ رابدہ اندر کچھ نہ ہوئے تے پھر باہر بھی کچھ نہیں لبدہ دیکھو شیرک سب کچھ باہر ہے سمجھے اتھے ہر کوئی بندہ رابدہ اندر کچھ نہ ہوئے تے پھر باہر بھی کچھ نہیں لبدہ یعنی جڑے لوگ سمجھ دیں کہ سب کچھ ہوئے یہ جڑا سامنے دستا ہے اور جے اندر نہ کچھ ہوئے تے پھر باہر بھی دستا ہی نہیں نظر دا دے تعلق اندر نالے وہ ظاہر پرستی آلے اندر مقاتب نے نا بیسی کر دی جیڑے باطن دے سفر دے مسافت کر دی او چرین دے سفر کر دی او نے ایک نظم جی بے خبری دی حیاتی دا ملال آج تیکر ایس شہر دے اندر دسیاں نہیں اوکن دا آج تیکر ایس شہر دے اندر دسیاں نہیں اوکن دا علماء عمراء ذات صفات دیاں بنیاں ہویاں کن دا آج تیکر ایس شہر دے اندر دسیاں نہیں اوکن دا علماء عمراء ذات صفات دیاں بنیاں ہویاں کن دا خبر نہیں ہندی کون دوجہ حمدم جا او دے بندے ساری حیاتی کٹ جان دے ہاں وچ ایسی الجن دے وچ ایسی الجن دے وچ ایسی الجن دے خبر نہیں ہندی کون دوجہ حمدم جا او دے بندے ساری حیاتی کٹ جان دے وچ ایسی الجن دے کون سی ہوتے کون سا میں ہون کیڑے گھاڑ تو لنگا کون سی ہوتے کون سا میں ہون کیڑے گھاڑ تو لنگا کیڑے شہر شہادت جا کے اپنے ہون دی منگا بڑے گھاڑ تو لنگا کیڑے شہر شہادت جا کے اپنے ہون دی منگا بڑے گھاڑ تو لنگا بڑے گھاڑ تو لنگا بلکل میں آخر چھو ایک نظم پڑھ گئے تھے نیسی پھر چلانگے اوست دے وسال دا موسم بجلے چمکی بدلہ اندر لال بہاراں جائی بجلے چمکی بدلہ اندر لال بہاراں جائی کندہ کوٹھیاں رکھاں اٹھے جیلہ کھڑیاں پانیاں اٹھے کن من ہون دی رہی منید نیاز صاحب نا اگلے بندے سوچ پانچھڑ دیں ان کے لئے آپ پیٹو رو ہاں جیلہ بھی ہے جیلہ بھی ہے کہ کچھتے تسی توسرے میں سوچتا موقع دے گھاڑ اور شاعری ہوئی ہون دی شاعری نعرہ تینی ناگا کہ تسی نعرہ لاؤتے اس سے لئے ختم ہو جیلے یہ تو انٹرپوٹیشن ہے میں آج اسی یاد کر رہی سی منید نیاز صاحب ناگلہ کر رہی گپاں لارے سی اور اسی اپنے آپ نو ایک قسم دا پڑا آرہے سا سارے کیونکہ اڈی بڈی شاعری بچوں جیلے لفظ اسی پڑے اکھر جیلے پڑے انہ دی لو جڑیوں ساڑے مانتک کرپڑی اور سجاد بری صاحب نے بڑا سونا دے کلام ہی کہایا اسی پلاک نے انہ دے جیلے جیلے جمن دے آرسی ہو دیتے انہ دے کل کلام جیلے اسی چھاپیا جیلے کہ پنجابی دے کلام ہے اسی خراج تحسین انہوں نے پیش کیتے ہیں اسی اس سمجھنے کے ساڑیلی پنجابی زبان منیر نیازی دی سونی تنویکلی شاعری نال ہور سونی ہو جانتے ہیں بلکل صحیح ربو نانو جانتاں چھ ہور سونی آتھا دیدار کرائے اسی انہوں نے شاعری پڑھ کے جمالیاتی قدران والٹک دے رویے جیمورنو سونہ بنا دے رویے میں رہلے ہون جا کے کچھ آشا پینے آن Imam ہور سونہ ٹھا آنے ہوOW میکنی پر سونہ آن بلکل صحیح�랑 ، مدنے درجہ چاہ چکتے چور چاہ چکلے ہی ہے چاہ چندی ہو رہی ہے چاہ چکتے چور کہ صحیح انترہ میں کہا ملکہ درد دیا کہ دیو کہا دیو درد ہی کہا اس شکل کو میں نے بجانے یہ تھی درد ہی درد ہی کہا لیگا میرے کوئی تجربے تجربے نہیں کوئی تجربے نہیں تو سی پھر انسان نہیں ہے تو سی پھر کوئی دیوتا ہو کے روح ہو کے کی ہو پتہ کرنا پہ گھتا ہے کیونکہ دل دینا دردہ رشتہ ہوں دے ہاں نہیں ہوتے ہے یا نہیں تھوڑا بہتے ہوں دے پھر چھلو ٹھیک چھلو ٹھیک جس نے میرے دل کو درد دیا جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں جس نے میرے دل کو درد دیا ایک خواب سا جو دیکھا تھا کبھی ایک خواب سا جو دیکھا تھا کبھی وہ یاد رہا اس حال میں بھی پر جس کو ڈھونڈ کے میں ہارا پر جس کو ڈھونڈ کے میں ہارا پر جس کو ڈھونڈ کے میں ہارا پر جس نے میری دل کو ڈھونڈ کے...